حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ اتے گچہ عرصہ رہے ہو اسی پزرک نے وفات کے وقت ان کو کہا کہ اب آپ کو سکون آخری نبی کے پاس ہی ملے گا جے کو ہجرت کرے یسربین دو جو ہجرت کر کے یسرب آئیں گے سندس نشانوں ہی آئیں ان کی نشانیاں یہ ہیں تہو صدقے جو شہیوں پان استعمال نہ آنین دو تو وہ صدقے کی چیزیں خود استعمال نہیں کریں گے بلکہ حدیع میں ملیل شہیوں کتب آنین دو بلکہ حدیع یعنی توفہ توفہ میں ملی ہوئی چیزیں استعمال کتب مانے استعمال آنین دو یعنی استعمال کریں گے سندس بنی کلن جے وچت نبوت جی محرون دی آپ کے دونوں کندوں کندوں کے بیچ میں نبوت کی محرون ہوگی حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنجوں سموروں مال کافلے وارن کے یسرب وچی ونیر لائے دنوں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پورا مال و دولت کافلے والوں کو یسرب لے جانے کے لئے دیا کافلے والوں نے آپ کو غلام بنا کر ایک یعودی کے پاس بیچ دیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں عجرت کرے مدینہ پوتا جو عجرت کر کے مدینہ پہنچے تنہے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سندن خدمت میں حاضرت ہو تب حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اے صدقے جی خجور پیش کہیں اور صدقے کی خجوریں پیش کی پانچ سبورن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ خجور صحابان میں ورائے چھ دی وہ خجور صحابان میں تقسیم کر دی موسیقی